بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریولر ٹریپل سیون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے پورتگال کی امیگریشن کے اوپر یعنی سپیشلی وہ لوگ جو اس وقت پورتگال میں ایک خواب رکھتے ہیں ایک ان کی خواہش ہے کہ پورتگال میں آئیں سیٹل ڈاؤن ہوں اور پورتگال میں آکے ریزیڈنس کارڈ لے اچھی بات ہے لینا چاہیے ہر بندے کا ایک رائٹ ہے جون سا بھی کنٹری آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کنٹری کو چوز کر سکتے ہیں چاہے تو وہ اٹلی سپین جرمنی فرانس ہارلنڈ کوئی سا بھی کنٹری ہو ہر کنٹری کے کچھ نہ کچھ پروگرامز ہوتے ہیں امیگریشن کے حوالے سے لیکن اگر آپ لوگ پورتگال میں آنا چاہتے ہیں تو پورتگال میں آپ لوگ اگر آتے ہیں پورتگال میں ریزیڈنس کارڈ لینے کے لیے تو اس کے لیے پھر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو پورتگال میں آکے رہنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پورتگال میں رہیں گے آپ پورتگال کی لینگویج کو سیکھیں گے پورتگال میں کافی زیادہ ایسے کام ہیں جن کو آپ سیکھیں گے سمجھیں گے تو وہ کام آپ کے لیے جو ہیں وہ اور بھی زیادہ اچھے ہو جائیں گے تو اس لیے یہ بات میں کار رہا ہوں ورنہ فرنڈز یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کنٹری میں جانا ہے تو وہ آپ کی اپنی چائز ہے پورتگال کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پورتگال میں ٹائم پیریٹ کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ پورتگال میں آتے ہیں آپ آ کے اپنا ریزیڈنس کارڈ پورتگال میں لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ یعنی پورتگال میں جب آپ کے پانچ سال ہو جاتے ہیں تو آپ نیشنیلٹی بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ سیٹیزنشپ جو پاسپورٹ ہے پورتگال کا وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے یعنی کہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ دوسرے اگر آپ یورپین کنٹریز کی نسبت پورتگال کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو دوسرے کنٹری کی نسبت بہت آسانی ہوتی ہے لیکن جہاں پہ آسانی ہوتی ہے فرینز وہاں پہ تھوڑی مشکلات کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ پورتگال میں ابھی جابز کے پرابلم چاہ رہے ہیں جاب کے اکموڈیشن کے بھی پرابلمز ہیں پورتگال میں ارنگ آپ کی اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن وہ کیا کہتے ہیں لوگ کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ارنگ بھی اچھی ہو اور اس حوالے سے اگر آپ یعنی کسی بھی ایسے کنٹری میں آپ آنا چاہتے ہیں جس کنٹری میں آپ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے زیادہ اپرچونٹی ہو یا یہ ہے کہ آپ جس بھی ایسے کنٹری میں آپ آ جائیں جہاں پر آپ کو آنے کے بعد کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے وہ اور زیادہ چیزیں اچھی مل جائیں تو وہ اچھی بات ہے آپ کوئی کنٹری چوز کرے تو اس میں آپ چاند ایک چیزوں کا ضرور خیال رکھیں فار اگزیمپل آپ نے اکموڈیشن کو دیکھنا ہے آپ نے جابز کو دیکھنا ہے جابز جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہیں اس کے علاوہ پھر آپ نے ریزیڈنس کارڈ کا ٹائم پیریٹ دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے نیشنیلیٹی کا ٹائم پیریٹ دیکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا ان ساری چیزوں کو آپ مدے نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیجئے گا کہ کون سا کنٹری آپ کے لیے بہتر ہے اگر ہم آپ سے کوئی بات کہا رہے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ضرور اسی کنٹری کو چوز کریں مرضی آپ کی ہے فیصلہ آپ کا ہے جو بھی آپ کو اچھا لگے لیکن کیونکہ ہم لوگ جس جس انگل سے دیکھتے ہیں اگر آپ بھی اسی انگل سے دیکھیں گے تو پھر آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا جس طرح کہ میں نے بتایا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے تو اگر آپ نے یعنی کہ نیشنیلیٹی جلدی لینی ہے اگر آپ کسی ایسے کنٹری میں جاتے ہیں آہ یعنی کہ شینجن کے بہت سے ایسے کنٹری ہے جہاں پر آپ پہلے تو دس سال آپ لیگر رہیں گے اس کے بعد آپ نے نیشنیلیٹی یعنی پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے لیکن پاسپورٹ لینے کے لیے بھی فرینڈز آپ کو وہاں کی لینگویج بہت اچھے طریقے سے آتی ہو لکھنی پڑنی بولنی ورنہ پھر آپ چاہے تو بیس سال رہیں یا پچیس سال بھی ان کنٹریز میں رہیں وہ آپ کو نیشنیلیٹی نہیں دیں گے آپ کے پاس ریزیڈنس کارڈ آ جائے گا وہ ایک اور بات ہے لیکن کیونکہ ریزیڈنس کارڈ کی ویلیو اور ہوتی ہے اور اگر آپ وہاں کے سیٹیزن ہو جاتے ہیں تو اس کی ویلیو اور ہو جاتی ہے تو ان ساری باتوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کس طرح سے کس کنٹری کو چوز کر سکتے ہیں ابھی آپ اگر پورٹوکار میں جاتے ہیں پورٹوکار میں جابز کا جیسے میں نے بتایا کہ پرابلم ہے تو اس کے لیے بہتر ہے اگر آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں آپ تھوڑے پیسو سے بھی انویسٹمنٹ کر کے اپنا چھوٹا موڑا بزنس رن کار سکتے ہیں آپ اپنے گروسری شاپ اوپن کار سکتے ہیں ٹیک وے کھول سکتے ہیں پیزا کھول سکتے ہیں آپ اپنا اگر باربر کا کام جانتے ہیں آپ تو آپ باربر شاپ کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یعنی کہ گروسری شاپ بھی تھوڑے پیسو میں ہی اوپن ہو جاتی ہے تو اس لیے بہت سے ایسے کام ہے ورنہ پھر صرف آپ جو ہے ویجیٹیبل کی شاپ ہے اس کو اوپن کار لیں فروٹ وغیرہ بیچنے کا کام جو ہے وہ اچھا ہے وہ آپ کار لیں تو اس طرح سے کافی کام ہو جاتے ہیں آپ چھوٹی سی کافی بھی اوپن کار سکتے ہیں لیکن یہ سارے ایک آئیڈیاز ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیکن اس سے بہتر وہی آئیڈیا ہوتا ہے جو آپ کے اپنے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ اس اینگل میں ہے کہ اگر آپ کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں اور میرا نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ پورتگال میں آ رہا ہے یعنی کہ یورپ میں شینجن میں آ رہا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں بغیر پیسے کے تو نہیں آیا جاتا میرے بھائی آپ کو بھی پتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس جتنے پیسے تھے وہ لگا کے اگر آپ پورتگال میں آ گیا تو پھر آپ سٹرگل کریں آپ کام کو تلاش کریں کام مل جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ کام بالکل نہیں ملتے کام مل جاتے ہیں اس میں آپ کو سٹرگل کرنا پڑتی ہے آپ کو اپنے یعنی کے ریلیشن بڑھانے پڑتے ہیں لوگوں سے تو فرینڈ سرکل میں آپ آ جائیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ اگرنسیز ہیں وہاں پورتگال میں یعنی کیلیز ہے ادیکو ہے آپ ان اگرنسیز میں چلے جائیں اور آپ جس علاقے میں رہیں گے وہاں پر لوکل اگرنسیز بھی ہیں جو کہ کام بغیرہ کے کانٹریکٹ کرتی ہیں آپ کے لیے کام تلاش کرتی ہیں تو آپ ان سے بات کریں فرینڈز تو آپ کو کام مل جائے گا کیونکہ یہ ساری باتیں جو آپ سے کی جاتی ہیں ان ساری باتیں باتوں کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ میں پیشنس ہونا چاہیے اگر آپ میں حوصلہ ہے سبر ہے تو پھر آپ پورتگال میں آجے تھوڑی سی قربانی دے آپ اپنی تھوڑے ٹائم کی اس کے بعد آپ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے جب ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ کو سٹیزنشپ ملے گی پورتگال کی تو وہ پاسپورٹ لے کے آپ کو یورپ کے اچھے سے اچھے کنٹری میں بھی جا کے ایزے یورپین سٹیزن آپ جو ہیں وہاں پر اپنے کام کر سکتے ہیں وہاں پر رہ سکتے ہیں تو آپ سے بات کرنے کا صرف یہی مقصد ہے فرینڈز کہ یہ چیزیں آپ نے مدن نظر رکھ کے ہی کوئی فیصلہ کرنا ہے تو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اور آپ کون سے کنٹری سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی ضرور بتایا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر فرینڈز ضرور کر دیا کریں آپ کا بہت شکریہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سٹے ٹیون ٹیک کیئر اللہ حافظ